بسم اللہ الرحیم یہ اتصاب کی سرکس جاری ہے اور کال آپ نے سنا ہوگا فواد حسن فواد صاحب جو سیکنٹیٹو پرائم نسٹر تھے اور پینتیس سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں جو کچھ انہوں نے ٹی وی پر بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ نیب نے کیا کیا اس کے بعد مجھے امید ہے کہ جو موجودہ چیئرمن نیب ہے ان کا ضمیر کچھ جاگے گا اور وہ دیکھیں گے کہ ان کا دارہ کرتا کیا رہا ہے کیونکہ آج اتصاب کی ضرورت نیب کو ہے فواد حسن فواد صاحب پہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ایک جھوٹا ریفرنس تیار کیا گیا جس کو اس وقت کے جیئرمن نیب جسٹس سبریم کورٹ کے سابقہ جعوید اقبال صاحب نے منظور کیا اس میں فواد حسن فواد صاحب کے پورے خاندان کو ملوث کیا گیا کوئی ثبوت نہیں تھا ریکارڈ کو فالسیفائی کر کر یعنی ریکارڈ میں غیر قانونی ترمیم کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ انہوں نے کوئی اساسے جو ہیں وہ اپنی آمدن سے زیادہ بنائی ہیں اور حقیقت یہ تھی کہ کوئی اساسہ بھی فواد حسن فواد صاحب کے نام نہیں تھا اور بعد صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ہے دو سال سے زیادہ جس عدالت میں یہ کیس چل رہا تھا اس میں جج ہی تائینات نہیں تھا یہ انصاف ہے جو نیب دیتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ بناو اور جج ہی تائینات نہ کرو تاکہ وہ آدمی سولہ مہینے فواد حسن فواد صاحب جیل میں رہے کیا نیب اس کا حساب دے گا کیا جسٹس جعوید اقبال اس کا حساب دے گا جسٹس جعوید اقبال کو حساب دینا پڑے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں نہیں دے گا تو ایک اور انصاف کا میدان بھی لگے گا اس میں آل بھی کوئی شرم ہو جسٹس جعوید اقبال میں یہ کہہ دے کہ کس نے اس سے ہی مقدمے کروائی ہیں کیونکہ عمران خان جو دعوے کرتا تھا تین اس نے مشیر رکھے تھے اتصاب کے وہ آج کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا تھا یہ مجھ سے جنرل باجوا کرواتا تھا جنرل باجوا صاحب کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے جعوید اقبال صاحب سے لوگ ملتے ہیں تو وہ رو رو کے کہتے ہیں جی میں تو بڑا مجبور تھا مجھے حکومت بلیک میل کر کے کام کرواتی تھی تو یہ تماشے جو لگے ہیں اس کا اثر کسی کی زندگی پر تو پڑا ہے نا کیا فعض حسن فعض صاحب سے آج نیب معافی مانگ لے کیا یہ زیادہ بات ہے اور انتظار کیا گیا جس دن فعض حسن فعض صاحب کی عمر ساٹھ سال ہو گئی سرونے سے ٹیٹائر ہوئے اس کے ایک ہفتے کے اندر ان کی بیل ہوئی کیا ان کو بیل کا حق نہیں تھا اس ملک کا چیف جسٹس پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس فعض حسن فعض صاحب کی فائل اپنے کمرے میں رکھ کر بیٹھا رہا کیا اس کو بیل نہ مل سکے یہ تلخ حقائق ہیں اس ملک انصاف کے نظام کے یہ درستگی کی ضرورت ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ملک رزم صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں جب تک آپ اس نیب کو ختم نہیں کریں گے اس ادارے کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینگے کہ پاکستان کی حکومت نہیں چلے گی میں کل کی بات کرتا ہوں ایک سمری تھی مسائل حال سمری سے ہوتے ہیں حکومت سمری بناتی ہے جو حکومت کے افسران وہاں تھے انہوں نے کہا جناب یہ سمری آپ نے بنوان دی ہے تو پھر ہماری عدالت کی فیس بھی اس کے اندر شامل کر دیں کیونکہ کل نیب مقدمہ بنا کر ہمیں اندر کر دیں گے جہاں پر حکومت کے افسران یہ کہتے ہوں وہاں پر حکومت کون تھی چلے گی جب ہم اس نیب کو سیاست دانوں کو توننے اور مروننے اور اور سیاست کو منور کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں آپ نے مقدمہ بنانا ہے مقدمہ بنائیں عدالتوں میں چلائیں یہ میرا مقدمہ چار سال ہو گئے ہیں آج چھے مہینے ہوگئے بیعث یہ ہو رہی ہے جی قانون کیا ہے کیا اس ملک کے نیب کے پروسکیٹر کو قانون کا نہیں پتا کیا جج ازراز کو قانون نہیں آتا آج تک یہ پتا نہیں ہے حبارہ جرم کیا ہے آپ خود پڑھ کے مجھے بتا دیں میرا جرم کیا ہے میں نے پروسکیٹر کو بھی کہا جج صاحب کو مجھے بتا دیں میرا جرم کیا ہے مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہم نے کرپشن کیا یہ لکھا ہے کہ یہ کرپشن نہیں کی تو پھر آج چار سال سے مقدمہ کیوں چل رہا ہے یہ آج ذمہ داری موجودہ نیب چیئرمن کی ہیں کہ صرف یہ کہ ہمارے کیس کو رہنے سے ہمارے کیسز کی کوئی بات نہیں ہے مجھے ان کیسز کی برواہ نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں جانتا ہوں لیکن وہ لوگ وہ غریب لوگ جو پانچ پانچ سال سے جیلوں میں پڑے ہیں جن کے مقدمے پندرہ پندرہ سال سے چل رہے ہیں کیا نیب کے چیئرمن کو ریلیف نہیں دے سکتے چھوٹے چھوٹے کیسز پر جن کی سزا تین سال سے اوپر نہیں ہے لوگ پانچ پانچ سال سال سے جیل میں بیٹھیں تو میری چیئرمن نیب صاحب افتاب سلطان صاحب سے گزارش ہے کہ جناب سیاستانوں کو آپ چھوڑیں آپ ذرا ان کیسز کو دیکھیں جو غریب لوگ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے کیس بگت رہے ہیں یہ انصاف کا نظام نہیں ہے جج خاموش بیٹھے ہیں ادانت آلیہ خاموش بیٹھی ہے سبریم کور صرف کومنٹ پاس کرتا ہے ایکشن نہیں لیتا یہ نیب کی حقیقت ہے جناب سلیے بتائیں کہ آپ نے یہ بات کی کہ جو پولٹیکل کیسز بندے ہیں ملکی کاؤسٹ یا ان کی قیمت جو ہے وہ پھر جو ملک ہے اور قوم ہے وہ ادا کرتی ہے اس وقت بھی پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس وقت بھی بہت سے ایک نیرٹیوز پر بلڈ اپ دورے ہیں کہ پی ڈی آئی کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں اس میں سے کچھ کیسز ٹھیک بھی ہوں گے کچھ غلط بھی ہوں گے آپ ان جنرل بین سینئر پولٹیشن کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاسی مقدمات ہونے چاہیے لوگوں کو فکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سیاسی مقدمات نہیں ہوتے سیاسی مقدمہ بنانے کی کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے اگر آپ نے قانون توڑا ہے آپ کھر مقدمہ بننا چاہیے پھر اس کو چلنا چاہیے آپ کسی کی مقدمے بنا کر جھوٹے حد تک نہیں کر سکتے اور میں نے اس لیے کہا کہ اثر جو ہے وہ عوام پر پڑتا ہے کیونکہ عوام کے کام نہیں ہوتے جب افسر اپنی کلم اٹھا لیتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں تو یہ فیصلہ کروں گا اگر نئے پکڑ کے لے جائے گی کیونکہ کسی بھی سیاستدان کو پکڑنے کے لیے آپ کو اس کا جو افسر ہوتا ہے اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے ورہا کیس نہیں بن سکتا یہ اس کی حقیقت ہے باقی میں ہر جھوٹے کیس کے خلاف ہوں اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس مل میں کوئی کرپٹ آدمی نہیں پکڑا جاتا آپ ان کیسز کو دیکھ لیں یہ صرف وہ لوگ ہیں جو زندگی میں امانداری سے کام کرتے رہے کیس ان کے خلاف ہیں جو کرپٹ ہیں وہ بار کھلے پھر میں آپ نے بارہا یہ کہا کہ نیب کو جڑ سے اوقار پھینکنا چاہیے ایک نائیدہ کیسا ہو نہیں پیانکہ حکومت میں آپ کی آواز کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے نہیں میں نے اپنی آواز بلند کر دی یہ نا میں نے تو پشلی حکومت میں بھی آج بھی کہتا ہوں آپ نے مل چلانا یا نیب چلانا یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ دونوں نہیں چلیں گے جیسے پی ٹی آئی کے دور میں آپ لوگ پکڑے جا رہے تھے تو اس ٹائم پی ٹی آئی کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم نہیں پکڑوارے بلکہ کوئی اور کر رہے ہیں آج پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو مسلمی مون کے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں کہاں پہ یہ سلسلہ رکھے گا آپ کو نہیں لگتا کہ اس پوری صورتحال کے ذمہ دار جہاں کوئی اور ہے سیاستدان خود بھی ہیں یہ فیصلہ کر لے نا عمران خان نے دعوے کیے کہ میں نے فلانے کو اندر کر رہا ہے میں نے فلانے کو ریسٹ کیا ہے میں نے فلانے کو پکڑا ہے اب ان کو یاد آیا کہ نہیں میں نے نہیں پکڑا تھا میں مجھے کچھ اور کروا رہا تھا تو وہ اپنا بیانیاں درست کر لیں ہماری حکومت کا بیانیاں بڑا واضح ہونا چاہیے اگر کیس بننا ہے اس کیس میں جان ہونی چاہیے پروسیکیوٹ کریں دیڈو ڈی بیسز پر اور اس کیس کو منطقی انجام پر پچھا ہے آخر میں یہ بتا رہی گا کہ عمران خان کی آخری دور میں اس بات یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ شاید فکان عباسی کو وضیراعظم بننے کی آفر تھی کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو اس پی ٹی آئی کے دور مجھے عمران خان نے کوئی آفر بھی زیادہ وضیراعظم بننے کی کسی اور نے کسی اور نے کوئی آفر کی دیکھیں مجھے وضیراعظم جو ہے وہ صرف میری پارٹی بنا سکتی گورنی براس